انساری صحابی نے اگلا سوال کیا اچھا یہ بتائیے سب سے اقل مند مومن کون ہے پہلا سوال تھا افضل مومن کے بارے میں دوسرا سوال ہے کہ سب سے اقل مند مومن کون ہے کہ جس کو اقل مند کہا جائے کہ ہاں بھئی یہ اقل مند ہے آپ نے ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکرا و احسنہم لما بعدہ استعدادا اولائکا الاکیاس رواہ ابن ماجہ فرمایا ان میں جو کسرت سے موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد والے وقت کے لیے خوب اچھی طرح سے تیاری کرنے والا ہو اولائکا الاکیاس ایسے لوگ اقل مند ہیں تو آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اقل مند سب سے دانشور شخص کس کو بتایا کہ جو موت کو یاد رکھنے والا ہو اور کسرت سے یاد کرے موت کے بعد والے وقت کے لیے خوب اچھی طرح سے تیاری کرے لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موت کو فراموش نہ کریں موت سے اس طرح سے غافل نہ ہو کہ جیسے ہم کو مرنا ہی نہیں ہے بلکہ ہم موت کو یاد رکھیں اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے اچھی طرح سے تیاری کریں آج ہم اپنی زندگی بنانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں مہترم حسرات اس دنیا کو سمارنے کے لیے اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تو ہر شخص کوشش کرتا ہے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی یہ زندگی سمر جائے دنیاوی زندگی اس کی بہتر بن جائے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آرام سے رہے ایک بہترین زندگی گزارے ایش و آرام سے رہے پریشانیوں سے دور رہے اس کی اچھی نوکری ہو اور اچھا پیسہ کمائے اور اس کی پوری زندگی اچھے سے سیٹل ہو جائے تو ہر شخص اس دنیاوی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں جو آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں جو موت کی بادوالی زندگی کے لیے اچھے سے تیاری کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی کو بھی سمارنے کی کوشش کریں جہاں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس دنیا میں آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں وہیں ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم آخرت میں بھی سکون کے ساتھ زندگی گزاریں وہ اعمال ہمارے ہونے چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اقل مند اور دانشور کہا ہے جو موت کی بعدوالی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے